السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد ناظرین و سامین اکرام بہت سارے احباب دوستوں کی جانب سے یہ گزارش اور خواہش کی گئی کہ اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنائی جائے احادیث کی روشنی میں کہ شادی بیاہ میں دفت بجانا کیسا ہے یہ عموماً لفت دفت کہا جاتا ہے لیکن اصل میں اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ لفظ ہے دف دف کا بھی استعمال کیا گیا ہے اصل لفظ ہے دف دال کے اوپر پیش اور بعد حضرات اس کو عموماً دال کے اوپر زبر دف کہتے ہیں دف شادی بیاہ میں بجا سکتے ہیں یا نہیں اس کی اجازت ہے یا ممانیت ہے احادیث میں بیان کیا جاتا ہے عن محمد بن حاتم الجمحی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد بن حاتب جمحی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ حدیث مبارک کا روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصلوا ما بین الحرام والحلال الدف والصوت یعنی کہ حلال اور حرام کے درمیان میں فرق دف بجانا اور اعلان کرنے کا ہے یعنی کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے تو خاموشی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس میں دف کا استعمال کرنا چاہیے اور بطور اعلان اس کو کرنا چاہیے ظاہری طور پر اب بعض علماء نے یہاں پر سوت کا جو لفظ آیا ہے اس میں استعمال ہوا ہے اس سے گیت یا گانا مراد دیا ہے گانا وہ فہاشی والے گانے نہیں جو آج کل مشہور ہیں بلکہ طیب نغمات یعنی کہ پاک اشعار یعنی اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات کی محفظ سجانا نات پاک پڑنا پاک اشعار پڑنا پاک نغمات گانا یہ اس سے گانا مراد ہے آج کل کے فہاش گندے گانے نہیں ہر وہ کام شادی بیعہ میں کرنا حلال ہے جائز ہے جو قرآن و حدیث اور اسلام کی تعلیمات سے مطابقت رکھتے ہیں مناسبت رکھتے ہیں ہر وہ کام حرام اور ناجائز ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف یا اسلامی تعلیمات کے شریعت کے خلاف ہوں ناظرین شادی بیعہ کو خاموشی طور پر کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ فہاشی میں اور اچھے کام میں جائز کام میں فرق معلوم ہو سکے خاموشی سے شادی کرنا یہ فہاشی کہلاتی ہے تو اس سے بچنے کیلئے حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفت کا استعمال کرنے کا یعنی دفت بجانے کا حکم دیا اور بطور اعلان اس کو کرنے کا حکم دیا یا اس میں جو ہے نات کی محفل بھی سجا سکتے ہیں یا قصیدہ خانی بھی کرا سکتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے عن عائشتہ رضی اللہ عنہ قولت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر پانس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایتیں وہ فرماتی ہیں کہ حضر پانس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنو حازن نکاحو اس نکاح کو اعلانیا کرو یعنی اس نکاح کا اعلان کرو اعلانیاں طور پر نکاح کرو وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ اور اس کو مزددوں میں کرو یعنی کہ نکاح کو بطور اعلان کرنا چاہیے انانس ہونا چاہیے خاموشی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ فہاشی کی نشانی ہے اور حلال یہ ہے کہ اس کا اعلان کرنا چاہیے نکاح کا ورنہ وہ حرام ہوگا اعلان اگر نہیں کیا جائے گا اب اس میں اور فرمایا کہ مسجدوں میں نکاح کرنا چاہیے مساجد میں نکاح کرنے سے برکتیں ہوتی رحمتیں ہوتی ہیں نکاح جو ہے مسجد میں کرنے کا حکم دیا پھر فرماتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ حضر پاک صلواتہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعَدْرِبُ عَلَيْهِ بِدُفُو فِي اور اس پر جو ہے دف بجائے دائیں یعنی کہ بطور اعلان نکاح کرنا چاہیے نکاح کو مساجد میں کرنا چاہیے اور اس میں دف کا استعمال کرنا چاہیے یعنی کہ دف بجانا چاہیے اور دف کیسا ہوتا ہے آج کل کے جو باجے گاجے ہیں اس طرح کا وہ دف نہیں ہوتا دف کو صرف ایک طرف سے بجائے جا سکتا ہے اور کسی آلے سے نہیں بجائے جاتا دف کو ہاتھ کی انگلیوں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہاتھ سے دف بجائے جاتا ہے اور دف ایک طرف سے بجائے جاتا ہے دوسری طرف سے خالی ہوتا ہے وہ پکچر وہ فوٹو وہ تصویر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دف کیسا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے اس طرح سے دف ہوتا ہے ایک طرف سے خالی ہوتا ہے اور ایک طرف سے اس کو بجا جاتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ شادی بیار میں دف کا استعمال کرنا جائز ہے دف بجا کے نات پڑنا جائز ہے خصیدہ قانی کرنا جائز ہے محافظ سجانا جائز ہے یہ حدیث سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے اور گانے گانے کا مطلب یہ ہے کہ پاک نغمات گانا چاہیے پاک اشعار گانا چاہیے اچھے اشعار پڑنا چاہیے حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات پڑنی چاہیے حمد پڑنا چاہیے قرآن کریم کی طاوت ہونے چاہیے اس طرح سے نکاح کرنا چاہیے اس کا اعلان بھی ہو جائے گا اور دف کا استعمال بھی ہوگا تاکہ خاموشی سے نکاح نہ ہو حدیث پر عمل ہو جائے خاموشی سے نکاح کرنا اس کو حرام کہا گیا ہے اعلانی طور پر نکاح کرنا چاہیے تو اعلانی طور پر کیسے ہوگا جب اس پر دف بجائے جائے گا آواز پہنچے گی نات کی محفل سجائے جائے گی آواز پہنچے گی تو یہ ہمیں اس کا ثبوت مل گیا ہے کہ شادی بیعہ میں دف بجانا جائز ہے اور گیت گانا پاک نغمات گانا ناتیہ محفل سجانا یہ بھی جائز ہے اس کا ثبوت ہمیں حدیث مبارکہ سے ملا ہے اللہ کی وارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین